دیکھئے سر سے چھے نمبر کسٹن دیکھئے پروفٹ لاؤس کا کیا کہتا ہے ٹائم اینڈ ورک کا چھے نمبر کسٹن ہے چھے نمبر کسٹن کہتا ہے کہ تین آدمی ہیں A, B اور C جو کرم سے دس بارے اور پندرے دن میں کسی کام کو کر سکتے ہیں تین آدمی اگر وہ الگ الگ کام کریں گے تو دس بارے اور پندرے دن میں کر سکتے ہیں اس کا سب پارٹ ہے ایک چھے کا کیا کہتا ہے کہ اگر A, B, C ساتھ مل کر کام کرنا شروع کریں پرنتو دو دن بعد ایک کام چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دو دن بعد C بھی چھوڑ دیتا ہے کام کتنے دنوں میں پورا ہوگا دیکھو یہ A ہے یہ B ہے یہ C ہے A کرتا ہے دس میں B کرتا ہے بارے دن میں اور C کرتا ہے ہمارا پندرے دن میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب ان کا L,CM لو تو L,CM لیں گے تو کتنا آجائے گا ساٹھ تو دس سے دس چھکی ساٹھ بارے پنجے ساٹھ اور پندرے چوکہ ساٹھ ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ A پلس B پلس C یعنی تینوں مل کے ایک دن میں کتنا کام کریں گے چھے اور چار دس اور پانچ پندرے اب کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دو دن بعد A کام چھوڑ دیتا ہے یعنی دو دن تک تو A نے ان کے ساتھ کام کیا تینوں کے ساتھ تو دو کتنا ہو جائے گا پندرے دونی تیس اس کے بعد کیا A کام چھوڑ دیتا ہے تو کام کون کریں گے B پلس C دونوں مل کے کام کریں گے اور B پلس C ایک دن میں کتنا کرتے ہیں نو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے کیا ہے اگلے دو دن بعد کیون چھوڑ دیتا ہے C یعنی دو دن تک تو B اور C نے کام کیا تو کتنا نو دونی اٹھا رہے لاشٹ میں کون بچ گیا B بچ گیا C چھوڑ کے چلا گیا B بچ گیا B اب دیکھو ٹوٹل کام کتنا تھا ساٹ ٹھیک ہے تیس کام تو ان تینوں نے مل کے اور اٹھارے کام ان دونوں مل کے کیا تو کام کتنا بچا بارے کام بچا اب اس بارے کام کو کون کرے گا B کرے گا اور B ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے تو B کتنے دن میں کرے گا تو بارے بٹے میں پانچ پانچ سے کریں گے تو کتنا ہو جائے گا پانچ دونی دس دو ساہی دو بٹے پانچ اب اس نے کہا ہے کہ کام کتنے دنوں میں پورا ہوا یعنی ٹوٹل پوچھ رہا ہے تو دو دن تو یہاں پہ لگے ٹھیک ہے اور دو دن یہاں لگے اور پلس دو ساہی دو بٹے پانچ دن یہاں پہ لگے جوڑ دو ان کو تو دو دو چار دو چھے کتنا ہو گیا چھے ساہی دو بٹے پانچ ان کو جوڑ دو 6 5 x 30 اور دو 32 بٹے 5 دن ٹھیک ہے 32 بٹے 5 دن یعنی آپ کا کونسا C option بلکل correct option ہے اب اس کا سوٹ دیکھو اس سے بھی سوٹ ہو جائے گا دیکھو سوٹ کیا ہے اس کا سوٹ دیکھتے ہیں سوٹ میں کیا ہے کہ ہم مان لیتے ہیں یہ کام کتنا ہمارا total کام 60 ہے ٹھیک ہے اب A نے کتنے دن تک کام کیا ہے A نے 2 دن تک کام کیا ہے اور ایک دن میں کتنا کام کرتا A چھے کام کرتا ہے تو A نے کتنا کام کیا ہے 12 کام کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے A کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے بعد C کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو C نے کتنے دن کام کیا ہے دو دن تو کیا ہے اس نے A کے ساتھ جب تینوں نے مل کر کیا تھا اور دو دن کس کے ساتھ کیا ہے B کے ساتھ مل کے کیا ہے تو C نے کتنے دن کام کیا ہے C نے چار دن کام کیا ہے اور ایک دن میں سی کتنا کام کرتا ہے چار کام کرتا ہے تو کتنا ہو گیا چار چوک سولہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ان کو calculate کرو یعنی آپ ساٹھ میں سے کتنا بار ہے مائنس سولہ گھٹا دو تو ساٹھ میں سے یہ گھٹائیں گے تو کتنا ہو جائے گا دیکھو ساٹھ ان کو جھوڑ لو چھ اور دو آٹھ اور ایک اور دو اٹھائیس تو کتنا بچے گا بتیس بچے گا اب یہ بتیس کام جو بچا ہے اسے کون کرے گا اسے بی کرے گا اور بی کب سے کب سک پہلے دن سے لے کر end کے دن تک کہاں تک end کے دن تک اور بی ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے پانچ کام کرتا ہے تو ٹوٹل کام اس بتیس کام وہ کتنے دن میں کرے گا بتیس بٹے پانچ دن میں یہی ہمارا کیا ہے آنسور ہے